بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ویلکم ٹو ویٹس این ویٹس آوٹ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام اور میں شاہ موین احمد اور شاہزیب میرے ساتھ موجود ہیں حسب محمول اور ان کے اوپر میرا نام چڑھا ہوا ہے میرا نام لینے لگے تھا دراصل آپ سے میری اتنی بات چیت ہوتی کہ اکثر میں آپ خود کو بھی مجھے لگتا ہے میں شیشے میں دیکھو اگر شاہزیب لگتا ہے کریں کریئٹا کریں مجھے خوش تاکہ میں بلش کرنے لگ جاؤں پھر پھر ہی شو تھوڑا سا اچھا ہوگا دیکھیں بلش تو آپ آلریڈی کرتے ہیں کیونکہ شاہزیب جو ہے ڈائیٹ کانچس بہت زیادہ ہے تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں اتنا وہ لڑکیوں کی طرح اور گولڈن سیپ کی میں مانند لگوں یہ ان کی ایک ہے باپر سے بسپن میں میں نے کافی گولڈن سیپ کھائیں مجھے عادت ہوتی تھی کہ سکول میں میں ساتھ ایک عدد گولڈن سیپ ساتھ لازمی رکھتا تھا اپنے بیگ مجھے بتائیں کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شہروں میں اکثر شہروں کے باہر کچھ بستیاں آباد ہوتے ہیں کچھ لوگ رہتے ہیں کبھی آپ کو پالا پڑا ہے ان لوگوں سے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں اور وہ کس طرح سے ان بستیوں میں خیموں میں گزارا کر لیتے ہیں کیونکہ ٹرابلنگ کا مجھے اتنا شوق نہیں ہے آپ کو تو کافی شوق ہے لیکن یہ کہ فلمز کے اندر میں نے کافی اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں جس میں اور وہ لوگ مہمان مغاز بڑے ہوتے ہیں ہاں بالکل اس میں روایتی ہوتی ہے نا کچھ لیکن خیر ابھی ہم پروگرام میں ایسی بستی کی بات کریں خیموں کی بستی کی بات کریں گی کیونکہ کسی شہر میں یا کسی جنگل میں یا کسی آبادی سے دور نہیں وہ آبادی سے بہت ہی دور ہے اور وہ ایم آنٹ ایوریس جو کہ دنیا کی بلند ترین چوٹی کہلاتی ہے پہاڑ ہے جس کو لوگ سر کرنے کے لیے ہر سال نپال میں آتی ہیں تو وہاں پہ خیموں کی بستی آباد ہو چکی ہے اور کچھ کوہ پیماں اس بات کے لیے بہت زیادہ انتوزیاسٹک ہے انرجیٹی کہ ہم نے ماؤنٹ ایوریس کو سر کرنا ہے جی ہاں اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ آج کل ماؤنٹ ایوریس کے بیس کیمپ میں ایک خیموں کا شہر آباد ہے اس موسم بہار میں تین سو پجتر کوہ پیماوں اور ان کے گائیڈوں سمیت تقریباً دو ہزار افراد ماؤنٹ ایوریس کے بیس کیمپ میں اکٹھے ہوئے ہیں یہ بیس کیمپ ایوریس چوٹی کے جنوب میں سطح سمندر سے تریپن سو اسی میٹر کی بلندی پر واقع ہے جی بالکل اور اس موسم بہار میں سینگڑو کوہ پیما ماؤنٹ ایوریس کے بیس کیمپ کا رخ کرتے چلے آتے ہیں اور چوٹی سر کرنے کے حتمی مرحلے سے پہلے جو کوہ پیما ہے وہ کافی عرصے تک کچھ دنوں تک اس چرہائیاں چڑھتے تھا کہ جو بلندی پر جو اکسیجن کا لیول ہے ان کی باڈی اس سے ذرا فیملیر ہو جائے اس کو مینٹین کر سکیں تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں تاکہ جب وہ ماؤنٹ ایوریس کو سر کرنے جائیں تو وہ جو تمام پرابلمز ہیں سانس چڑھنے کی اکسیجن جو ہے وہ صحیح سے نہیں آتی تو وہ تمام پریکٹس کرنا بڑا ضروری ہے آپ کوئی بھی کام کرنے چلے جائیں اس میں سب سے پہلے آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے پھر جا کر آپ کیونکہ پلاننگ is very important اور چونکہ ویسے بھی جب آپ اس کو چوٹی پہ چڑھتے ہیں تو آپ کے پاس ایک سلنڈر ہوتا ہے اکسیجن کا اور اس کو آپ نے بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے چونکہ اگر آپ کو سارا کا سارا کنزیوم کر لیں گے تو اس کا نقصان نہیں ہوگا کہ آپ جب ٹا پہ پہ پہنچیں کہ واپس بھی آپ نے زہریان ہے تو آپ کو اکسیجن کی کمی کے شکارات ہو سکتے ہیں اور کتنے لوگوں کو اجازت ملی ہے کہ وہ ماؤنٹ ایورس کو سر کر سکتے ہیں اس بارے میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اس موسم بہار میں تقریباً آٹھ سو کوہ پیماوں کو نیپال میں تیس مختلف حمالیہ کی چوٹیاں سر کرنے کی اجازت ملی ہے حکام کے مطابق ہر سال ایورس سر کرنے کی اجازت طلب کرنے والوں کو کوہ پیماوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور گزشتہ ہفتے جب خلیج بگدال میں سمندری طفان آیا تھا تو اس کے باعث نیپال کے پہاڑوں پر بھی شدید برفباری ہوئی تھی ماؤنٹ ایورس کے بیس کیمپ کے بھلائی حیثے میں تیز ہواوں کے باعث بہت سے خیمے بھی اڑ گئے تھے جو بالکل اور اس صورتحال کے پیش نظر کوہ پیماوں کو یہ کہا گیا کہ آپ لوگ کسی سیف پلیس پر چلے جائیں اور جیسے ہی موسم صاف ہو گئے دن دوبارہ سے آپ اپنی چڑھائی کا جو بھی سلسلہ آپ نے شروع کرنا وہ کر سکتے ہیں تو یہ سمندری اور جو پہاڑی علاقے ہیں شاید وہاں پہ جب طفان آتا ہے اور برف کا جو طفان ہے وہ تو اتنا شدید ہے کہ آپ کئی کئی سو فٹ تک برف پڑتی ہے وہاں پہ سپیشلی ماؤنٹ ایورس جو کہ ویسے بھی بہت تھنڈا علاقہ ہے آپ نے ایک دو دفعہ کیمپنگ بھی کیا در کا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے پہلی دفعہ کیمپنگ ہوتی ہے جنگلی جانور نہ آجائی یا کچھ آپ کو ایسا کیا آپ آدھی نہیں ہیں لیکن آپ دو چار دفعہ کرتے ہیں یا آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کیمپنگ کرتے ہیں جو اس طرح کی علاقوں میں جاتے ہیں جو آپ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں یہ نیم کیسے آتی ہے وہاں پہ آپ کے ذہن میں یہ ایلیمنٹ موجود ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی جنگلی جانور آ سکتا ہے آپ کی آنگ کیسے لگ سکتی ہے کیمپ کے اندر اچھا وہاں پہ آپ کی جو نیند ہے وہ کافی کم ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جو کہ میں ہوں ایک تو گھر والی نیند تو آپ کو کہیں بھی نینہ آتی سب سے پہلی بات ہوگی ہے تو وہاں کی جو نیند ہوتی وہ اتنی ہی ہوتی ہے کہ آپ جس اپنی جسم کی تکاوٹ وہ دور کر سکے اور جو یہ بیس کیمپ ہے ماؤنٹ ایورس کا یہاں پہ تو آپ کو نیند اور وہاں پہ آپ کے پر ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور انہوں نے ہر چیز کی آپ کی کالکولیشن کی ہوتی کہ آپ نے اتنی دیر سونا ہے اتنی دیر آپ نے کچھ کھانا پینا یا ورک آؤٹ کرنا ہے کیونکہ جب آپ چوٹنیوں پہ چڑھتے ہیں تو اگر آپ کو عادی نہیں ہے تو آپ بہت تیز تیز سانس لیتے ہیں آپ کو پتا ہوگا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فوراں اکسیجن کو وہاں پہ اکسیجن تو ہوتی نہیں تو آپ کا جو ریسپریری سسٹم وہ خراب ہونے کا اندیشہ خراب ہوجاتا ہے آپ اکسیجن زیادہ پرکوشنز کی بڑی ضرورت ہے ناظرین پرکوشنز آپ نے ساتھ لے کر چلنی ہے اور کیا کہ سکتے ہیں اس کو کہ جب آپ پرکوشنز لے کر چلتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں آسان ہو جاتی ہیں کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں اگر آپ ہائیکنگ کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کیمپنگ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا اگر آپ کے پاس سامان موجود ہے میرے ایک دوست ہیں وہ ماشاءاللہ سے اکسر کیمپنگ کرتے ہیں تو اپنے ساتھ کیا لے کر چلتے ہیں اپنا ایک میکینک بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں وہ چار ڈرائیور ہیں جن میں سے دو میکینک ہیں یعنی کہ دو میکینک ہو گئے ہیں چاروں کے چاروں ڈرائیورز ہیں ان کو کوئی بھی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا بلکل جب بھی آپ نے جانا ہے تو آپ کے پاس تمام وہ جو سیفٹی میجرز ہیں جو آپ کو چیزیں سپورٹ کر سکتے ہیں سفر میں وہ ساتھ ہونی چاہیے ہیں درواز پر آپ تنگ ہوتے ہیں بہت ضروری ہے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے یہاں پہ ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے ایک اور خبر پروگرام میں شامل کریں گے تب تک کے لیے آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام what's in what's out وہ تو پروپر ان کو ٹریننگ دی جاتی میرے خیال میں وہ جو نیچرل آپ ڈالفن کی بات کرنے جن کو ٹریننگ نہیں دی گئی وہ بھی اس کے اندر سے میرے خیال میں پاس کر کے جا رہی تھی واپس آری تو کھیل رہی تھی ہاں وہ کھیلتی ہے انسان کے ساتھ انسان کی کھیلنے کی بات کرنے تو ڈالفن مچلی آپ کی چیزیں بھی واپس کرنے میں بہت ماہر ہے ایک خبر آپ سے شیئر کریں گے کہ نوروی کے علاقے میں ہیمر فیسٹ میں ایک خاتون جن کا نام اینا مانسیکہ اپنے دوستوں کے ساتھ سمندر کے کنارے وہ کھڑی تھی اور ڈالفنز کو دیکھنے میں مشغول تھی لیکن جیسی کہ ڈالفن ذرا ساتھ سمندر سے اوپر آئی اس نے ان کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو ان کی فرنٹ پاکٹ سے ان کا موبائل فون سمندر میں جا گیا جی ہاں اینا مانسیکہ کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے اس مچھلی کو پیار کرنے کی کوشش کی تو کیا ہوا کہ ان کی موبائل ان کا جو موبائل تھا وہ ان کی پاکٹ میں سے اوپر والی پاکٹ میں جو کہ جاکٹ کے اندر موبائل تھا وہ گر کر سمندر میں گر گیا لیکن ہوا یہ کہ وہ بلکل مایوس ہو گئی اس وقت میں کہ ان کا موبائل گر گیا ایک سٹوری میں بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ میرا نہیں تھا لیکن میرے دوست کا موبائل تھا دریا کنہار کا تو آپ کو بتایا آپ تو ٹراول کرتے رہتے ہیں دریا کنہار کے اوپر ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے وہ ایک جنگلہ سا ہے تو اس کے اوپر سے میرا دوست جو بڑا خوبصورتی سے وہ اپنی پکچر کھینچی تھے سیلفی تو ہم ان کو دیکھ رہے تھے سیلفی کھینچتے کہیں تھے ان کے ہاتھ سے موبائل ایسے ہی نیچے گر رہا ہے اور وہ دریا کے اندر چلا گیا اس کے بعد آپ دیکھیں کس قدر مایوس ہی شاہ جاتی ہے آپ کے فون میں آج کل فون کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی ساری جو انڈرسٹ کی چیزیں آپ کی دنیا قسم کی فون میں ہی رہتی ہیں اور آپ فون گم ہو جائے یا خراب ہو جائے آپ جیسے دنیا سے کٹ گئے ہیں آپ کو کچھ اچھا نہیں لگتا اور جو خبر ہمارے پاس ہے ناظرین ڈالفن کے حوالے سے یہ دیکھ لیں کہ اس خاتون کو پہلے تو مایوسی ہوئی ہے لیکن بعد میں کچھ ہی دیر بعد وہی مچھلی ڈالفن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اپنے موں میں موبائل دبائے ان کے پاس دوبارہ واپس آئی ہیں اور ان کو موبائل بیر ہونے واپس کر دیا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ڈالفن ہے یہ انسان کی طرح سوچتی ہیں جی ان کے دماغ کی سوچنے کی صلاحیت ہے وہ کچھ کچھ انسان سے ملتی ہے اس لئے اس کو ٹرین بھی کیا اکل مند مچھلی بیسیکلی سے کہتے ہیں اور بلکل بھی حامفل تو ہے نہیں ہے اور یہ ہے کہ مہرین نے آپ نے ویڈیو دیکھی بلکل اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہ صحیح لگتا نہیں کہ لگتا کہ یہ کچھ اریجنل نہیں ہے اور آپ اپنی سکرین پر بھی اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ ڈالفن جو ہے اس نے موبائل اس لڑکی کو اس عورت کو یہ موبائل جو ہے واپس کیا ہے اور ظاہرہ خافی خوشی بھی ہوئی ہوگی ان کو اور باز مہرین نے اس ویڈیو اور تصویر کی سچائی پر اعتراض کرتے ہوئے کہایا کہ یہ ڈالفن اتنی جلدی معنوس نہیں ہوتی لیکن مہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ان ڈالفن کی تھوڑی کے نیچے والے حصے کو سولایا جائے تو جلد دوست بن جاتی ہیں بالکل یعنی کہ کچھ ایسے پوائنٹس ہار جس طرح ہم بلی کی بات کریں بلی کو بھی گر آپ ایسے ہاتھ سے اس کو یہاں سے کچھ کریں تو اس کو آپ سے ایک پوزیٹیف فیلنگ آتی ہے آپ اس کو دوست محسوس ہوتے ہیں یہ ایک ایسے پوائنٹ ہوتا ہے ہر جانتن کا جس پر پیار کرنے سے تو اس کو فیل ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ میرا دوست ہے اس طرح سے ڈالفن کے تھوڑی کے نیچے والے حصے کو اگر ہم کرتے ہیں سہلاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اپنا دوست سمجھتی ہے اور اس طرح سے اس کو فیل ہوا نا کہ اس کے ہاتھ سے کوئی چیز گری ہے اس طرح ہم کھیلتے ہیں کتے کی طرف کوئی گیند پھینکتے ہیں تو وہ بھاگ گیند پکڑ کے واپس مالک کے پاس آتا ہے اس طرح سے ڈالفن نے بھی یہ سوچا ہو کہ تو میں بھی کوئی کھیل کھیل رہی ہوں میرے ساتھ تو یہی تو ڈالفن گرا وہ لے کے تو فورا اس کے پاس واپس آگے یہی سمجھتے ہوئے ڈالفن نے وہ موبائل انہیں واپس کر دیا ہے اور یہ ویڈیو پوری دنیا میں مقبول بھی ہوئی ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نیچرل ہی ہوتی ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ پلان آپ نے نہیں کیا ہوتا وہ واقع ہی مشہور ہو جاتی ہیں وہ واقع ہی وائل ہو جاتی ہیں یہاں پر ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ایک اور انٹرسٹنگ خور سے آپ کو اگاہ کریں گے تب تک کیلئے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے گا جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اور اب بات کریں گے کچھ فلم کے حوالے سے شازے آپ کو فلم پسند ہے کچھ ہولی ووڈ کی بولی ووڈ کی یا لولی ووڈ کی کس کو نہیں پسند ویسے میں بولی ووڈ بگ ہوں لیکن بہت ساری ایسی انگریزی مووی ہیں جو کہ آپ اگر ایک دفعہ دیکھیں تو آپ کا دل کردہ گیا بار بار دیکھیں ایک سسپنس جو کریٹ کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ ایسی موویز ہوتی ہیں جس میں یہ کارٹونک آج سوپر ہیروز وائرہ کچھ آ چکے ہیں بہت مزاد ہے وہ موویز دیکھتے ہیں اور سب سے کوئی فیوریٹ ہیرو آپ کا ان میں کوئی ہے جس کو آپ دیکھنا پسند کرتے ہوں کوئی لیڈی کوئی سوپر مین وغیرہ انجلینہ جولی انجلینہ جولی کوئی سوپر ہیرو نینہ ہے میں سوپر ہیروز کی بات کروں کوئی سوپر مین سپائیڈر مین کیونکہ دیکھی میں نے وہ ہے مزے کی بات اچھا یعنی کہ آپ نے تھور نہیں دیکھی تھور میں نے دیکھی لیکن وہ مجھے ہیرو کا نام نہیں پتا ایسی اس کو کریکٹر پسند ہے آپ کو وہ بہت مزے کا کریکٹر اس کریکٹر کی جو مجھے خصوصیت یہ لگتی ہے زیادہ بہتر ایک تو وہ بہت ایکٹیف اور جس طرح وہ ایس گارڈ کی پوری کے پوری نو ریاستوں کو نو سیاروں کی نگھے بان رکھشک بنے ہوتے ہیں اس طرح کا تھوڑا اگر پاکستان میں ہوتا تو بڑا چلتا خراس اور پر ماہوں نے اپنے پاس اگر وہ تھوڑا ہوتا یہاں پہ تو اس وقت جس کے پاس ہوتا وہ سوپر پاور ہوتی اس میں دکھائی جاتی ہے خیر ہم بات کر رہے ہیں تو ان تمام سوپر ہیروز کو اکٹھا جب کیا انہوں نے ایک فلم بنائی ایونجرز کے نام سے اور ابھی اسی منت ایونجرز کی سوری پچھلے منت ایونجرز کا ایک لاسٹ ڈی انڈ گیم کے نام سے ان کے فلم ریلیز ہوئی اس میں انہوں نے اپنے ازلی دشمن تھا ان کا جو تب کا کمبائن رائیول تھا تھائنوس اس کو انہوں نے ختم کر دیا اور اس فلم نے اتنا بزنس کیا ہے اتنا بزنس کیا ہے کہ تمام لوگ حیران رہ گئیں اس حوالے سے ہی بتائیں گے آپ کو کہ فلم ساز جیمز کیمرون کی فلم ٹائٹانک کا ورلڈ وائیڈ بزنس توڑنے کے ساتھ ساتھ ایونجرز نے اس فلم کو سب سے کامیاب فلموں کی فہر اس میں تیسری پوزیشن پر پنچا دیا ہے جبکہ خود دوسری پوزیشن حاصل کر لی ہے جو بالکل اس کے باوجود بھی جیمز کیمرون جیمز کیمرون جو کہ ٹائٹانک کی ہدایتکار ہیں انہوں نے اپنے فلم کا ریکارڈ توڑنے پر ایک منفرد انداز میں جو مارل سٹوڈیوز کی ٹیم ہے ان کو ہدایت کی ان کو بتایا ان کو بلکل مبارک بات دی کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی ایونجرز نے میرے ٹائٹانک کو ڈبو دیا جی ہاں اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ میری ٹائٹانک کو صرف ایونجرز ہی ڈبو سکی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ سب سے کامیاب فلموں کی فہر اس میں پہلے نمبر پر بھی جیمز کیامرن کی فلم آواتار موجود ہے جس نے دو ارب اسی کروڑ ڈالرز کمانے کا ریکارڈ بنایا تھا جو لگ بگ دس برسوں سے ناقابل شکست ثابت ہو رہا ہے جو بالکل اور ایونجرز فلم کی بات کریں تو یہ فلم اب تک دو ارب تیس کروڑ ڈالرز کما چکی ہے اور اب تک لوگ اس کے جو مدہ ہیں جو فینز ہیں وہ دیکھنے کے اتنے بیتاب ہیں بلکہ میرا بھائی ہے وہ تو دو تین دفعہ دیکھتا ہے موویز کو تب تک اس کو پروپر ہر چیز یاد نہ نہ ہو جائے تب تک وہ دیکھتا ہی جاتا ہے لیکن اس طرح کی فلم جو ہیں وہ سینما میں دیکھنے کا ہی مزا آتا ہے وہ ساونڈ جو ڈیویلپ کرتے ہیں آج اس کل کو 3 ڈی آگیا ہے ایمیج تو آپ کو جو گلاسیز لگائے کرتے ہیں لگتا ہے کہ اسے سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے جس طرح سے وہ ایکشن موویز دکھاتے ہیں وہاں پہ کرش میں صاف آپ کو پتا لگ رہا ہوتا ہے تو یہ سب اٹیفیشل چیزیں تھوڑی سی فیل ہوتی ہیں وہ آپ کو فیل ہوتی ہے لیکن یہاں پر یہی لگتا ہے کہ بلکل نیچرل ہو رہا ہے جو جنگل بک ایک مووی ہے بچے کی اس میں آپ دیکھیں تو اس کی اگر آپ میکنگ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ کس طرح سنہوں نے میکنگ کی ہے کسی بھی چیز پر کمپرومائز آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ شاید کچھ انریل سی چیز ہے اور دوسری بات یہ کہ اس طرح کی موویز ہیں نہ صرف بڑوں میں بلکہ بچوں میں بھی سپیشلی بچے تو دیکھتے تھے بڑے بھی اور ہر ایج کا جو بندہ ہے اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے یہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا اس طرح کی مووی اگر لگی ہو نا آپ کے سامنے بچے دیکھ رہے ہوں آپ اگر تھوڑا سا بھی سین اس کا دیکھ لیں تو آپ وہاں پر گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں حالانکہ آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا آپ دیکھنا چاہتے بھی نہیں ہیں تو اس قدر اٹریکٹیو ایلیمنٹس ہوتے ہیں جب فلم ریلیز ہوتی ہے تو سینماز میں بچوں کے علاوہ بڑے بھی اور خواتین اور تمام ایجیس کے جو لوگ ہیں وہ سینماز میں آتے ہیں اور پروپر اتنا رش تھا اور یہی اس چیز کی دلیل بھی ہے کہ اس مووی نے اتنا بزنس کیا دو ارب تیس کروڑ ڈالرز پوری دنیا میں اور اب تک مارول سٹوڈیوز اور اس طرح کی ایک دو سٹوڈیوز اور بھی ہیں وارنر بروس ان دونوں کی جو کمبینیشن سے یہ ایک نئی چیز انہوں نے ایجاد کی اور نئے کریکٹرز ایجاد کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے ایکوامین نیا کریکٹرز انہوں نے انٹرڈیوز کروایا ہے ہم یہی سجیس کریں گے کہ جو لوگ ابھی تک یہ مووی نہیں دیکھی وہ جا کر یہ مووی دیکھیں اور انجوائے کریں ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں شہزیب اور موین احمد اور بات کریں گے موین احمد اور شہزیب ایسے بولتا ہے اپنا نام پہلے لے دیتے ہوتے ہیں جو شخص اپنے آپ کو عزت نہیں دے سکتا وہ کسی کو عزت نہیں دے پائے گا سر شہزیب ہی پہلے ہیں آپ سینئر احمد سے آپ کتنا مکھل لگائیں گے یہ بتا دیں میں مکھل نہیں لگاتا میرے بھائی میں تمہیں ریسپیکٹ دیتا ہوں تم اس کو کیوں نہیں ایکسپٹ کرتے یہ تم سمجھتے نہیں کہ تم قابل عزت ہو سر آپ کی ریسپیکٹ سر آنکھوں پر نہیں آپ کی ریسپیکٹ اچھا خیر ہم کچھ بات خبریں شیئر کر لیں ہم بات کریں کہ پاکستان ریلوے کی تو پاکستان کی ریلوے آج کل بہت زیادہ زور و شون سے ترقی پر ہے شیخ رشید صاحب جو وزیر ریلوے ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ سیادہ سیادہ ٹرینز چلیں اور جو مسافروں کو یہ انکرش کیا جاتا ہے کہ آپ بنسبت بسوں کے ٹرین میں سفر کریں ایک تو آپ کے خرچہ کام ہے کچھ جو فسیلیٹیز دی گئی ہیں بچوں کے لیے خواتین کے لیے اگزیکلی کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ فورڈ نہیں کر سکتے فلائٹ کو بلکل فلائٹ نہیں بسیز بھی ایکسپینسیو ہیں یہاں پہ آپ کو کچھاند دو دھائی سورپے اگر آپ نے لمبا سفر کرنا ہے تو وہاں پہ تو بسیز نہیں اویلیبل بلکل اویلیبل بھی تو بہت تخاہد جسنا آپ فیصلہ بہت سے کراچی جانا ہے تو اتنا لمبا سفر بس میں تو آپ ویسے ہی حلکان ہو جائیں گے آپ پریفر کرتے ہیں کہ آپ کمفرٹیبل سفر جو ہے اس کو ایسا اگر ہو جائے کہ ٹرینز ہماری بھی اس طرح یورپ اور کینیڈا میں جو بلٹ ٹرینز جو بہت ہی سپیٹ سے سفر کرتے ہیں اس طرح اگر ایک ٹرین کی بات بھی کریں گے جاپان میں جو ٹرین چلائی گئی انہوں نے ان کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں اگر وہ ٹرین یہاں پہ ہو تو تین سے چار گھنٹے میں ہم فیصلہ بہت سے کراچی پہنسکتے ہیں زبردست ہو جائے ایسا کچھ ہو جائے تو کمال ہو جائے لیکن اس میں ٹائم لگے گا کیونکہ کچھ چیزیں جو ٹکنالوجی کے حوالے سے اس میں پاکستان پیچھے لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے ویدہ پیسیج آف ٹائم بہت ساری چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور ہمارے جو انجینئرز ہیں ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں جو ریسرچرز ہیں وہ بہت سارا کام کر رہے ہیں ہمارے جو انجینئرز ہیں میں اپنی بات کر رہا تھا ایک خبر پروگرم میں شامل کر دیں ناظرین اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ جاپان میں دنیا کی تیز ترین بلٹ ٹرین آلفا ایکس متعارف کرا دی ہے جو کہ دو سو چومیس میل فی گھنٹہ کی دفتار سے دھوڑ سکتی ہے یعنی یہ ٹرین کراچی اور لاہور کے درمیان کا سات سو نوے میل کا فاصلہ ساڑھے تین سے چار گھنٹے میں تائے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جو بالکل اس نئی ٹرین کا ٹیسٹ رن جمعے سے شروع ہو گیا ہے اور جاپان دو ہزار تیس تک اس نئی ٹرین کو عام افراد کیلئے متعارف کروانے کا ارادہ بھی رکھتا ہے اس دوران ملک میں بلٹ ٹرین نیٹورک ساپورو تک پہن جائے گا جو کہ جاپان کے شمالی حقائد و خطے میں واقع ہے دس بوگیوں پر مجتمل الفا ایکس ٹرین نئی ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور اس میں ایک اور بڑی ایرو ڈینامک نوز دی گئی جو کہ ٹرین کے دباؤ اور آواز کو سرنگوں میں گزرنے کیلئے کم کر دیتی ہے ٹرین اگر اس ٹرین کے دیگر فیچرز کی بات کی جائے تو اس میں کچھ ایسے آلات کی موجودگی بھی ہے جو زلزلے کے جھٹکے کے سرات کو کم کر دیتے ہیں جو پوزیٹیو پوائنٹ و ویو کہ آپ اس قدر جدید ٹکنالوجی لے کر آئیں اور زلزلے کی انہوں نے سپیشلس میں کی کہ جپان میں زلزلے بہت آتے ہیں جپان میں ایک سال میں کئی دفعہ زلزلے آتے ہیں جو زلزلے ہیں وہاں کے اس طرح کی بلڈنگز کو کریئیٹ کرتے ہیں کچھ ایسی بلڈنگز بناتے ہیں جو کہ جب بھی کوئی زلزلے کی کوئی خطصہ آتے ہیں دوسری بات یہ کہ وہاں کے لوگوں کی ٹریننگ اس طرح سے ہے اگر کوئی ملک میں اس طرح کی آفت آتی ہے تو ایک تو ان کی پوزیٹیو بات یہ ہے کہ وہ اپنے ملک سے باہر نہیں جاتے اگر کوئی ملک سے باہر ہے بھی تو اس طرح کوئی بھی اگر ناغہ نہیں آفت آتی اس میں آپ کو بتا کہ آپ کی جو سٹاک ایکسینج ہے وہ کافی گر جاتی ہے لیکن جیسے ہی جیپان میں کوئی اس طرح کی آفت آتی ہے تو پوری دنیا میں جہاں بھی جاپنیز لوگ موجود ہیں وہ اپنا سرمایہ اپنے ملک میں منتقل کر دے تاکہ آپ کی جو سٹاک مارکیٹ آپ کے رکرنسی ریٹ ہے وہ گرے نہیں اور سیکیورٹی پوائنٹ آویو سے بھی کافی بہتر ہیں لوگ کیونکہ جب کبھی بھی کوئی اس طرح کی آفات آتی ہیں تو اس میں کیونکہ جب نیچرل کوئی اس طرح کا عمل ہوتا ہے یا کوئی نیچرل اس طرح کی پرابلم آتی ہے تو آپ کو بہت ساری ڈیفیکلٹیز فیز کرنا پڑتی ہے لیکن اس میں اگر آپ کے پاس سیکیورٹی آپ کی اچھی ہے آپ بلکل آپ نے بنا لیا تو کچھ جانیں آپ بچا سکتے ہیں کچھ آپ کا جو نقصان ہے وہ ہونے سے بچ جاتا ہے بلکل اور ٹریننگ بھی اس طرح سے ہوئی ہے کہ وہ لوگ بڑے قوم پرست ہیں اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح پہ ہروشیما ناگساکی پہ اٹیک ہوا تھا نیوکلر اٹیک اس کے باوجود بھی جیپان ان ممالک میں شام ہے جنہوں نے بہت تیزی سے ترقی کی اور آج اگر جیپنیز پریزیڈن سے کس نے پوچھا تھا کہ آپ نے امریکہ سے اپنا جو انہوں نے اٹیک آپ پہ کیا تھا اس کو آپ نے بدلہ کیوں نہیں لیا تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا اس نے کہا جی کہ میں ہم نے بدلہ لے لیا ہے اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا آپ وائٹ ہاؤس میں جائیں آپ کو وہاں پہ جو پروڈکس ہیں وہ جیپان کی بنیوئی ملیں گے یعنی کہ ہم نے اپنی چیز اب ان کے اپنے گھروں میں استعمال کرنے کے لئے ہم نے دے دی یا ہم ان سے لڑائی جھگڑے سے نہیں کر رہے ہم جو ہماری جنگ تھی اب وہ امریکہ ہمارا سب سے بڑا خریدار ہے یعنی کہ کسی سے بدلے لینے کی سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا بہتر کر لیں کہ آپ کو بلکل بھی کسی بھی قسم کے بعد میں پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ بلکل جو ہے وہ اپنی زندگی کو اچھے سے لے کر چلیں اور جپان کی ترقی ہے انہوں نے ٹرینز جو ہے جپان کی سپیشل مانی جاتی ہے ٹرینز کی بدولت ہی جپان نے ایک نام بنایا کہ جہاں کی جو ٹرینز ہیں وہ بہت ہی زیادہ جو بلٹ ٹرینز کا کنسپٹ ہے وہ یہی سے شروع ہوا تھا اور ان کی ٹرینز اب تک جو ہے وہ سب سے زیادہ ایکسپینسیو اور سب سے زیادہ بکنے والی ٹرینز ہیں ایک چھوٹا سب بریک لیں گے یہاں پر بریک کے بعد واپس آئیں گے ایک اور خبر سے آپ کو اگاہ کریں گے تب تک کے لیے آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے گا آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ورٹس ان ورٹس آؤٹ جی ناظرین اب کچھ بات کریں گے بریٹس سامراج کی جب بریٹس سامراج برے صغیر پاکو ہند میں وہ قابل سے حکومت کر رہے تھے تو انہوں نے بے شمال ایسی امارات اور ایسی ایسے شہکار بنائے جو آج تک تاریخ کا حصہ ہیں آج سے ایک سو ستائیس سال پہلے جب ملکہ وکٹوریا نے لائلپور جو کہ آج کا فیصل آباد ہے وہاں کا دورہ کرنا تھا تو وہاں کے انگریز حکمرانوں نے ملکہ کے استقبال کے لیے ایک گمٹی ایک ایسی امارت تعمیر کروا ہے جن کو ملکہ کے اعزاز کے لیے اس کو تعمیر کروا ہے اس پہ ایک ریپورٹ تیار کی ہمارے ریپورٹر محبوب علی نے آئیے آپ کو یہ ریپورٹ دکھاتے ہیں شہر کے بیچ کیسری دروازے کے باہر کمٹی کی خوبصورت امارت موجود ہے انگریز دور کی بنی ہوئی یہ امارت اپنے اندر ایک تاریخ سموئے ہوئے ہیں برسگیر میں برطانوی راج کو دیکھنے کے لیے ایک سو ستائیس سال قبل برطانیہ کی ملکہ وکٹوریا نے لائلپور کا دورہ کیا تو یہاں کے انگریز حکمرانوں نے ملکہ کے شاندار استقبال کے لیے یہ امارت خصوصی طور پر تعمیر کرائی انگریز دور ختم ہو گیا اور اس گمٹی کے رنگ بھی تبدیل ہوتے گئے مختلف ادوار میں اس کی تضائین و عرائش کی گئی گمٹی کو محفوظ بنانے کے لیے باڑ بھی لگائی گئی اس گمٹی کے آٹھ دروازے ہیں یہاں کے شہری ابھی بھی پرانی گمٹی کی یاد تعدا کرتے ہیں ایک دور میں گمٹی کا خوبصورت فوارہ گزرنے والوں کو اپنے سہر میں مبتلا کر لیتا تھا سولہ ستونوں پر مشتمل انگریز فن تعمیر کا رنگ نمائی نظر آتا ہے ستونوں پر قائم گمبد نمائی چھت بھی قابل دید ہے گمٹی میں بارہ سیڑھیوں کی لمبی کتار ہوا گرتی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ ماضی کا حصہ بن گئی بریٹی سامراج کے دور میں بنائی گئی یہ گمٹی ایک صدی سے زائی درسہ گزرنے کے باواجود پورے ملک میں فیصلہ باد کی پہچان ہے کیمرائمین محمد ساجر کے ساتھ محبوب علی بریشتہ ڈیوی فیصلہ باد دن آزدین آپ دیکھ رہے تھے محبوب علی کی یہ ریپورٹ اور دافینیٹلی تاریخ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے جب کبھی بھی ہم بات کرتے ہیں اپنے ملک کی اپنے ملک کی ساخت کو بچانے کی اور پھر آپ پورے ملک میں پوری دنیا میں اپنے ملک کا پوزیٹیو ایمیج پیش کرنے کی بات کرتے ہیں تو تاریخ کو بچانا بڑا ضروری ہے ایون کہ ہمارے جتنے بھی آپ ہیریٹیج کے مقام دیکھ لیں آپ ایسی جگہیں دیکھ لیں ہماری جہاں پر ہم وزٹ کرنے جاتے ہیں میوزیمز ہو گئے بہت ساری ایسے مونومنٹس ہو گئے وہاں اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے یا ان کی حفاظت نہیں کریں گے تو بعد میں وہ ہماری تاریخ سے آہستہ سے مٹھتے چلے جائیں گے آپ کی جو پوری شناخت ہے قوموں کی شناخت ان کی تاریخ سے وابستہ ہوتی ہے اگر آپ اپنی تاریخ سے جڑے رہتے ہیں تو آپ کی شناخت ایز ای قوم ایز ای نیشن بھی قائم رہے گی اور اگر ہم آج کل جو ہمارا روئیہ ہے حکومت کا یا لوگوں کا ہماری اس طرح کے مقامات مادوم ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگ توجہ نہیں دیتے اس کو ہم کیش نہیں کروا جائے اگر ہم کلچرل ٹوریزم کی طرف بات کریں تو یہاں پر بے شمار لوگ آ سکتے ہیں اور ہمارا ریوینیو کٹھا ہو سکتا ہے اور پاکستان کا پوزیری ویمار جو کہ ہم ملٹی میلی چاہتے ہیں پیش کرنا تو وہ ان چیزوں سے اچھے طریقے سے پیش ہو سکتے ہیں ٹوریزم کے حوالے سے ویسے تو پاکستان کافی آ گیا آج کل بہت سارے ایسے ایریاز ہیں پاکستان کہ پاکستان کے اندر ویسے اتنی خوبصورتی ہے کہ لوگ باہر سے بھی آتے ہیں یہاں پر بہت سارے وی لوگرز آ کر بھی پاکستان کا پوزیٹیف چہرہ پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں لیکن ہماری جو یہ کلچرل ویلیوز ہیں ہماری جو تاریخی مقامات ہیں ان کو وزٹ کرنا بھی بڑا ضروری ہے اور ان کے اوپر کام کرنا بڑا ضروری ہے ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ نیکس پروگرام میں دوبارہ سے آپ لوگ کے ساتھ ملاقات ہوگی لیکن اس سے پہلے یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ آپ لوگ ہمارا پروگرام کیسے دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب چینل آپ ہمارا سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگ ہماری اپلیکیشن بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں برائیٹسٹار ٹی وی کے نام سے جب بلکل اور ہمیں لائف دیکھنے کے لیے ہماری ویبسائٹ وزٹ کر سکتے ہیں that is brightstar tv.live اور ہمیں فیڈبیک دینے کے لیے اور پروگرام کو دیکھنے کے لیے آپ ہمیں فیس بک اور انساگرام پر فالو بھی کر سکتے ہیں نیکس پروگرام تک کے لیے ناظرین مجھے اور شہزیب کو اجازے دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ